عمران خان کے خلاف درجنوں کے حساب سے ایف آئی آر سکارٹی گئیں اور بہت سے مقدمات بھی بنائے گئے بتیس تیس سال کی سزائیں بھی دیتی گئیں لیکن میری ایک رائے رہی ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں سوائے ایک مقدمے کے باقی سارے بھوگس ہیں اور بعض تو بہت بہودہ ہیں جیسے یہ عزتت والا معاملہ ہے یہ نہ یہاں تک پہنچتا تو بہت ہی مناسب ہوتا گھروں کی عزت اسے برقرار رہتی اور کیس کرنے والوں اور لڑنے والوں دونوں کی بھی عزت برقرار رہتی لیکن ایک کیس جس کے اوپر میرے پہلے دن سے اپنے ذاتی طور پر تحفظات ہیں کہ وہ درست طریقے سے میننج نہیں کیا عمران خان نے اگر وہ پیور کروپشن کا کیس نہیں ہے تو اٹلیس وہ کانفلکٹ آف انٹرس کا کیس یقینن اس کے اندر بڑی جان ہے اور وہ ہے ایک سو نوے ملین پانڈ جو برطانیہ سے پاکستان آئے ریاض ملک کا پیسہ تھا جو غیر قانونی طریقے سے برطانیہ گیا اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ پیسہ پکڑا اور حکومت پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے بات چیت کامل کا آغاز ہوا ریاض ملک صاحب جو بحریہ ٹون والے ہیں ان کی سپریم کورٹ کے ساتھ ایک پلی بارگین والی سیچوئیشن چل دی تھی پلی بارگین بھی ایک سپریم کورٹ نے غیر معمولی قسم کی رائد سے کام لیا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈومین نہیں ہے کہ بھی بارگین کرے لیکن بحریہ ٹون کراچی جہاں ہزاروں گوٹ زمین زرداری صاحب نے توفہ تن یا کہنے جیسے بھی ان کو ریاض ملک صاحب کو انایت کر دی اور وہاں پورا ایک نیا شہر عباد ہو گیا اس کا کیس جب سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو وہ بابا رحمت نے خود کو کہتے تھے انہوں نے ایک ہزار عرب کا دے دو تو تمہاری زمین ریگلورائز کر دوں گا لیکن ایک ہزار عرب سے وہ سودہ کرتے کرتے چار سو ساٹھ عرب کی ڈیل ہوئی چار سو ساٹھ عرب بھی پھر پانچ سال یا چار سال کے اندر ادا کرنے تھے یہ جو ایک سو نوے ملین پونڈ برطانیہ سے پاکستان آیا یہ اس اوبلیگیشن جو ان کی سپریم کورٹ کے اندر جنمانے کی رقم تھی اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے حکومت نے ایک سمڑی کی منظوری دے دی اب یہ اتنا بڑا ڈاکہ تھا پاکستانی ٹیکسپیئرز کے ساتھ جن کا پیسہ لوٹا ہوا پیسہ پاکستان واپس آیا تھا یہ کسی انڈیویجول کی پراپرٹی نہیں تھی الیگل پروسیڈز نہیں پروسیڈز آف کرائیم کے اگینسٹ انہوں نے کاروائی نہیں کی ریاض ملک کے خلاف کیونکہ آٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تا ہے یہ پایا کہ پاکستانی ٹیکسپیئرز کا پیسہ ان کو لوٹا دیا جائے اس وقت کے حساب سے کوئی 38 بلین بنتے تھے آپ شاید پچاس ہاتھ ہر بن گئے ہوں گے روپیہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا لیکن وہ پیسہ آیا مالک صاحب کے کاؤنڈ میں گیا اور سپیم کورٹ میں جا کے وہ پیسہ ایڈجسٹ ہو گیا اس کیرز کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس وقت کے سپیم کورٹ کے ججوں سے پوچھا جائے جنہوں نے وہ پیسہ وصول کر لیا کہ آپ نے کیسے یہ پیسہ وصول کر لیا جبکہ نیشنل کرائیم ایجنسی افیشلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر چکی ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کو لٹایا جانا ہے اس وقت کے جتنے بھی افیشل جنہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے جنہوں نے سمری بنا کر کابینہ کے سامنے پیش کی شہزاد اکبر اس کے اندر سریفیرست ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کریکٹرز جو ہر چیز کے اوپر نظر رکھتے تھے کال بھی ریکارڈ کرتے تھے کون کس سے ملتا ہے چاہے کس نے پیئے اور پانی کس نے پیئے وہ بھی انہیں پتا ہوتا تھا لیکن انہیں یہ اس کے اوپر بے خبری رہی کہ ایک سو نوے ملین پانڈ آیا ہے اور کہاں چلا گیا عمران خان کے اوپر سب سے زیادہ اس کیس کے اوپر تحفظات کی بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہیں عمران خان جو ایز اپوزیشن لیڈر تیرہ سے اٹھارہ تک جار نون لیگ کی حکومت تھی یہ کھلے عام جلسوں کے اندر کہتے تھے کہ میں پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا تو کبھی کوئی ایسا موقع ترقی پردیر ممالک میں کم ہی آتا ہے کہ ایک ڈیویلپ ورڈ سے لوٹی ہوئی دولت آپ کی واپس آج ہے لیکن اللہ کی کرم نوازی ایسی ہوئی کہ وہ موقع آیا بھی آیا بھی تو ہم نے گواہ دیا ہم نے وہ پیسہ اٹھایا تو جس نے لوٹا ہوا تھا اسی کو کہا یہ لو بھائیہ تمہیں جربان نہ ہویا ہوئے جا کے وہاں ایڈزیسٹ کروالو تو یہ پیور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کروپشن کا الیمنٹ میں ثابت نہیں کر سکتا وہ جنہوں نے تحقیق کرنی ہے وہ ثابت کریں گے لیکن کیا ریاض ملک کی گواہی اس کے اندر ہوگی کیا شہزاد اکبر کی گواہی اس کے اندر ہوگی کیا سپریم کورٹ کے جن ججوں نے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے پیسہ وصول کر لیا ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہ سب چیزیں کرے بغیر کسی ایک شخص کو آپ سزا نہیں جائے سکتے لیکن عمران خان کو بعض چیزوں میں اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہی حضیمت اٹھانی پڑ رہی ہے اس کے اندر ایک ان کے بڑے سٹار کریکٹر کہنا چاہیے جو ان کے حکومت میں چیف منسٹر کے پی رہے پھر دوسری میں وزیر دفاع رہے پرویز خٹک صاحب سب سے پہلے انہوں نے چھوڑ کے ایک نئی پارٹی بھی بنائی اور آج گواہ کے طور پر بھی وہی اس کیس میں نئی پیش ہو گئے تو عمران خان کو بزدار بھی مبارک اور پرویز خٹک بھی مبارک ہو آج سب سے بڑی جو سیاسی گواہی آئی ہے پرویز خٹک کی آئی ہے کیس آگے چلے گا تو پتہ چلے گا لیکن شنید یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بند لفافہ پیش کیا گیا اور ہمارے تحفظات بھی تھے لیکن ہم نے اس کی چپ کر کے اس کی منظوری دے دی تو اب آگے کیس چلے گا تو پتہ چلے گا کہ اور وہ نیب کو کیا کہہ کر رہے ہیں تحریری طور پر کیا آگاہ کیا لیکن یہ کیس عمران خان کے لیے مشکل ہوگا اگر سارے لوگوں کی گواہی آئی اگر سارے لوگوں کی گواہی آئی نہ آئی تو پھر ایک شخص فرد وحد کی گواہی کے اوپر یا کوئی سٹار ویٹنس کسی کو بنا کے اس کے اوپر کسی کو سزا دینا اتنا آسان نہیں ہوتا خود عمران خان کا نیب کیس کے اندر کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں نیب ترامیم کے خلاف انہوں نے تحریری طور پر سپریم کورٹ کے اندر اپنا جواب جمع کر رہے ہیں اور بنیادی ایک پرنسپل پوزیشن تو یہ لی ہے کہ ان کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ ہے تو جو ایسی ترامیم ہے جو کسی کو بینفٹ کرنے کے لیے کسی فرد وحد کو فائدہ دینے کے لیے بنائی گئی ہیں آئین کی روح کے خلاف ان کو تو سٹرائک ڈان کیا جانا چاہیے تو دوسری طرف انہوں نے ایک طرف تو یہ پوزیشن لی ہے ساتھ ہی اگلے پیرے کے اندر ہی سپریم کورٹ کے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ جتنے کیسز عمران خان کے ہیں ان کے اندر ان کو انصاف نہیں ملتا غیر جانبداری نظر نہیں آتی تو چیف جسسس و پاکستان ان مقدمات میں بیٹنا بند کر دیں یہ بڑا ڈرک قسم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے چیف جسس صاحب اس کے اوپر کیارت دیمل دیں گے یہ آنے والی دینی تیہ کریں گے کیونکہ آج ایک خبر یہ تھی کہ شام میں تیرہ رکنی جو فل کورٹ ہے اس کا اجلاس ہوا ہے اجلاس ہوا ہے یہ کورٹ پروشیڈنگ نہیں ہے جو ریزرف سیٹس کے معاملے میں چل رہی تھی تو اجلاس ہوئے جس کے اندر جو ججمنٹ ریزرف کی گئی تھی اس کو حتمی شکل دینے کے لیے کل یا پرسوں اطلاع یہی ہے کہ یا کل یا پرسوں موسک لائکلی فرائیڈے تک کہا جاتا ہے کہ اعلان ہو جائے گا اس محفوظ یودہ فیصلے کا جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں کہ وہ اس کو دینی ہے یا نہیں دینی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا رہ دیتی ہے بہت اہم ہے کیونکہ سپریم کورٹ اب خود کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی مس انٹرپیٹیشن کی اس کی غلط تشریح کی جس کے نتیجے میں بلے کا نشان چھین لیا پوری پارٹی ہم نے غائب کر دی سیاسی منظر نامے سے وہ سارے لوگ انڈیپینڈنٹس بن گئے کوئی بلے کے نشان کی بجائے بینگن کو چمٹے کوئی تھالیک اوپر الیکشن لڑ رہا تھا اب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے خود پروسیڈنگ کے اندر بار بار کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی اسی غلط تشریح کے نتیجے میں ساری پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ ہو گئی اور اسی پی ٹی آئی کو بعد میں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پارلیمانی پارٹی مانے سے انکار کر دیا اب اسی پروسیڈنگ کے اندر الیکشن کمیشن نے یہ بھی سپریم کورٹ کو اگاہ کیا ہے کہ نو پی ٹی آئی کے ایسے اور اقین تھے جنہوں نے ایفی ڈیویٹ بھی جمع کروایا پارٹی ٹکٹس بھی جمع کروایا تو پارلیمانی پارٹی کا تو وجود پھر وہ نو اور اقین ہی کافی ہیں بنانے کے لیے تو یہ ایسے شواہد ہیں جس کے بعد سپریم کورٹ کیا فیصلہ لے گی یہ ایک میں اس کے اوپر رائے نہیں ابھی دینا چاہوں گا کیونکہ فیصلہ آنا باقی ہے لیکن کچھ ججز کی جو observations تھیں انہوں نے وہ ہوتی نا direction set کر دیا نا direction سٹ کر دی تو ہم نے چھوٹے چھوٹے سورس نکالے ہیں just to give you an idea کہ پچھلے چند ہفتے جو سمات ہوئی اس کے اندر مختلف ججز کیا کہتے رہے سنیے ذرا سائیسی نے apply کیا اگر ان سے غلطی بھی ہوئی تھی election commission کی duty تھی کہ اس کو درست کر لیتا عوام نے کسی independent کو vote نہیں دیا تھا عوام نے اوتن candidate کو vote دیا تھا جس کو ایک party support کر رہی تھی ڈیٹی سیون سیٹس تھی ان کے جو constituency کے جو voters تھے کسی نے کوئی demonstration کیا کہ آپ نے s.i.c کو کیوں join کرا ہمارے خلاف صرف protest objection election commission نہیں ہی ہمیں پتہ نہیں آپ کیا ہیں آپ ایک آغاز کا ٹکڑا ہیں سوری برا نہ مانیے مگر آپ کا نام میں نے پہلے کبھی سنے ہی نہیں تھا کہ suppose دو political parties ہیں جنہوں نے ایک ایک سیٹ لی ہے باقی 264 سیٹس independent کے پاس جی جی ٹھیک ہے تو اب ایک ایک سیٹ جو parties نے لی ہیں وہ ستر votes لے لیں گے نہیں لے سکتے آئین سے بات کیجئے دیکھیں یہ مجھے بہت برا لگتا جب examples دیں جبکہ facts مختلف رول 94 دیکھنا it talks about the percentum share of each political party so these seats only go to political parties that they belong to PTI those people naturally stood for election and they got elected تو اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے جو لوگ ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ تو سارے PTI کے ہیں government or constitutional bodies bonafide litigants سمجھے جاتے ہیں جی جی اب تو ECP بھی مقدمہ جیتنے آئی ہے like an ordinary litigant they are acting as if there are adversaries such situation is not provided under the act and the rules to give the seats if such a situation of independent candidates occur and the under the proportional representation system these seats will go to such parties who have contested my lord ڈاٹ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو دونوں آر یا پار والا کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کل یا پرسو سنائے گی سکتے ہیں سکتے ہیں